یہ نیا باب ہے جو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے باندھا ہے انوان کیا بنایا یہ انوان لائے امام محمد رحمت اللہ علیہ باب امام محمد رحمت اللہ علیہ یعنی لوگوں سے ماننا سمجھے اور لوگوں سے سوال کرنا اور صدقہ ماننا اس سے بچنا یہ دستر ہے ماننا بغیر حجت اور ضرورت کے نہیں ماننا چاہیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہیے ایک بزرگ سین وہ ان کے کہنے لگے کہ آپ کے پردادہ جی محمد رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک ٹاکسٹر کا بڑا تعلق تھا تو ایک دفعہ وہ مجھے مجھے میں بڑا پریشان تھا میں بڑا پریشان تھا ان کو میں نے بڑا پریشان تھا ان کو ان کے سامنے ان نے کہا میری ایک بات یاد رکھنا کتیر زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا جلیل ہو جاؤں گے ملنا بھی کچھ نہیں ہے ملنا نہیں ملنا لیکن جلیل ضرور ہو جائے ہاتھ نہیں پھیلانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے بغیر ضرورت شدیدہ کے کسی سے ماننا کسی کے آگے ہاتھ پھلانا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے نہیں ماننا چاہیے آئی سوال میں بلکہ اگر ایک دن کی خورات گھر کے انتر موجود ہو جس سے ایک دن کا گزر بطر ہو سکتا ہو پھر کھانے کے لیے کچھ ماننا وہ تو جناتے بمرے میں داخل وہ تو جائے بھی نہیں ہے تو مانا یہ ہو گیا بلال ضرورت شدیدہ کے نئی ماننا چاہیے اپنی عفت یعنی اپنے آپ کو بچا کر رکھو ماننے سے سوال کرنے کے اور سکھا وریعہ ماننے کے اس سلسلے میں پہنی دیوائزیں آئی کہ ان مناصم من الانصار انصار کے کچھ لوگ انہوں نے غضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے ضرورت ہوئی ان کی چاہوں کو سخت حاجے کو بھی آکے غضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے برخواست کی خود صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرما دیا ہے تمہ ساعلو اچھا وہ نیلیا استعمال کر لیا کہ ہمارا اچھے سوال کیا تمہ ساعلو کہ تمہ کہے کے لیے آکھا ہے تراخی کے لیے پھر کچھ اچھے بعد آئے پھر آکے مانگا وہ ساعلو تیسی زفا بھی عطا فرما دیا حتی انفد ما عندہو یہاں تک کہ جو کچھ مضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ ختم ہو جائے انفد کیا معنی ما عندکم ینفد و ما عند اللہ جو کچھ تمہارے پاس تھا وہ ختم ہونے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس تھا وہ باقی رہنے والا ہے ما عندکم ینفد وہاں بھی آیا ہے ینفد کا کیا معنی ختم ہونا ہے صناہ ہونے والا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ پوٹی یہ بنگلے یہ گاریاں یہ پاکسیں یہ بینک پیلنس یہ سب ختم ہونے والا ہے میں تفسیر پولیس اگر یہ نہیں بھی ختم ہوتا تو تو ختم ہو جائے گا یا یہ ختم ہو جائے گا یا تو ختم جب تو ختم ہو گیا ان چیزوں سے پائیدہ تو نہیں اُڈھا چکے گا تو گویا یہ ختم نہیں ہو لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ ختم ہو وہاں تو بھی ختم نہیں ہوگا وہاں وہ بھی ختم نہیں ہو یہ انسد ہے جو کچھ اندور سے پاس تھا ختم چوکی مرتبہ توالی کیا تو آسو نے سرمایا ما یکو نہین دین من خوئرین میرے پاس کوئی دین موجود نہیں دی کوئی مال موجود نہیں میں نگر تبعیدیاں لینے کچھ بھی نہیں ہے تو تھوڑی دین موجود نہیں دین تبعیدیاں لینے ما یکو نہین دین من خوئرین کچھ بھی نہیں سب کچھ ختم ہوں گے سمجھیں اور اگر میرے پاس ہوا تو یاد رکھنا میں کبھی بھی اپنے پاس زخیرہ بنا کر نہیں رکھوں گا میں اپنے پاس جمع نہیں درکھوں گا تم سے چھپا کر نہیں رکھوں گا کہ تمہیں تو میں نہ دوں اور اپنے پاس چھپا کر رکھ لوں میں کبھی بھی نہیں کروں گا بلکہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں تمہیں دے دوں گا میں نہیں دتنے والا کیا تو جب تک تھا تم مانتے رہے ہیں اگر کسی کو ضرورت ہو اور حاجت ہو تو حاجت کے موقع پر اگر وہ سوال کرتا ہے اور اس سوال کی بنیاد پر اس کو دے دیا جاتا ہے اس کی کوئی ممانت نہیں یہ بالکل جائد ہے مانگنا بھی گناہ نہیں ہے بشرتین کے ضرورت اور حاجت ہو سمجھ آئی بات اور اس کو دینا بھی کوئی گناہ نہیں کل کے سواب اور سواب بھی آؤ دیں اگر میرے پاس ہوتا کچھ بھی ہوتا میں تم سے روکنے والا میں ضرور بھی ضرور تمہیں دے دیں یہ کون فرما رہا ہے حضور صلی اللہ آئی سمجھ نہیں یہ فرما رہا ہے لیکن ساتھ ایک سبق بھی دے دی ہے یہ تو فرمایا آگے ایک سبق بھی دے دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے یہ ہے تو قیامت تک آنے والوں کو سبق دے دی ہے اور کیا سبق دیا میں لگے سنو میری بات من یستعف یعفہ اللہ تعالیٰ یہ پہلے سبق آگے دی ہے جو اللہ تعالیٰ سے عفت طلب کرتا ہے یعنی مانگنے سے بچنا تو مانگ گیا ضرور کے موقع پر ماننا جائز ہے لیکن نہ ماننا بہتر ہے یہ سبق دے دی ہے جو اللہ سے عفت طلب کرتا ہے عفت طلب کرنے کا کیا مانا ہو گیا یعنی سوال کرنے سے اور مانگنے سے بچتا ہے تو اللہ بھی اس کو عفت دے دیتے ہیں کہ اللہ کس کو ماننے والی غصوائی سے بچا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی غیر سے مدد فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف عفت طلب کرنے سے بچتا ہے جو کیا کرتا ہے جو عفت طلب کرنے سے بچتا ہے اشارہ کیا کرتا ہے نا ماننا بہتر ہے یہ کمائی پر ہو کردانے کے طرف میں ضرور پوری کر لو بات میں کما کے اپنی طرف سے پوشش کر کے ضرور کرتا ہو گا جو تو میں سکتا پیرا چندے باننا درو کرتا ہے اللہ نے احناد دی ہے سہت دی ہے کمائی کر سکتے ہو چلانچہ ایک روایت میں وہ صحابی ہے یہ کچھ بھی نہیں کچھوں نے پشتوں ہوگا کہ لگے پیالا ہے اور وہ ایک چادر کی ہے مار لے کر ہو جائے نلامی کی یہ دلیل ہے نلامی والی بیجائی بیجائی پون رہے گا جائی میں لوں گا جی کدھیں دو دلیلی ایک دلیل اور کون لے دلیلی میں دو دلیلی لے دلیلی ایک دلیلی لے کر ہو اور ایک دلیلی دستہ لے کر ہو جو کلاری جنگل ڈالتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آگے گا جو پھل ہوتا ہے وہ لے کر ہو جی حضور سے اپنے ہاتھ تمہیں بارت سکھ نکڑی جنگل دل جاؤ کمائی کرو جنگل میں جاؤ لگنیاں کٹو پھر وہ ایک دن آیا تو بڑا خوش ٹھالی میرے پاس دل دلیلی رمزمہ ہوگئے حضور سے صحابت ہے یہ نہیں کرنے چندے کرو خیراتے کرو اس کو ذکاتے دو یہ نہیں فرمایا اس کو معذور نہیں اشارہ کر دیا یہ انہوں نے صحیح دینی ہے نہیں سمجھ نہیں یہ صحیح دینی ہے ہاتھ ہے پاؤں ہیں ساری تینے موجود ہیں تو کمائی کرو جا کر مانتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے سوال کیوں کرتے ہو ساری زندگی کو یہ سبق نہیں اور یہ واقعہ کہ یہ ماتون کی فعل آئی گی جو مصدفل یہ کرونا میں بہت بڑی فرشائی ہوتی تو ایک فیملی کو ظاہرے کاروبار بند ہو یہ نوکلیاں تھی نہیں تو وہ مجھدور فیملی بھی کام نہیں لگتا تھا میں نے ان کا خرچہ اٹھا لیا گی پہ جب کرونا ختم ہو گیا بھی دلوں کام کے نہیں جاتے اور مجھے یوں پتا چلا ساری رات موبائل پر بیٹھ کر یہ پتن تینی پر بیٹھیں ایک سارا دن تو میں کہیں تم نے اپنے حق پڑا لی ہے اندرین پر جب ان کی ضرورت ختم جیسے کرونا ختم ہو گیا مزار پر بیٹھ کام ہو سکتا تھا اللہ نے صرف دیلی ہے تو بہت کمائی کرو اور رکھاؤ اس سے تو بہت در ہے کہ تم ایک دفعہ ان کو کوئی ریڈی بدا کر دے دو اس لائی مشین خاتون کو لے کر دے دو جیسے اس نے کوئی لڑی لے کر دی 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 کمائی کرو اور رکھاؤ اس کو اپنے پاہ پر کھڑا کرو اس کو کوئی رکھا لے کر دے دو کہ کماؤ اور کھاؤ یہ کوئی بات ہے کہ تم نے اس کو اپاہت بنا کر رکھتی ہے لیکن یہاں سے بالکل صحیح تھا میں نے کہا کہ تغرور نمی نم آمنا بیٹھ کرو اور دوسری روایت کو دیکھو اس کو اپنے پاہوں پر کھڑا کرو نہیں ہے یہ جس پاتے آج کا لینے والا کلگہ دینے والا بڑھتے ہم تو اس کو اپاہت بنا کر رہ دیتے ہیں ماؤں بنا دیتے ہیں تو کہی جسے کی مانتا ہی رہتا ہے یہ ہے جو نہ مانگے نہ ماننا پھر اللہ ہی اس کو ایسا ہی بنا دیتے ہیں پھر وہ دینے والا ہوتا ہے وہ لینے والا نہیں ہوتا ہے وَمَنِيَسْتَرُهُ جِعُمِهِ اللَّهُ تَعَالَ اور جو استغنا بردتا ہے یعنی ماننے سے استغنا بردتا ہے نہیں مانتا ہے یعنی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے اللہ بھی اس کو مستغنے کر دیتے ہیں لوگوں سے نہیں چاہیے یہ ہی رہان دل سوچ علماء میں طلبہ میں ضرور ہونی چاہیے ضرور ہونی چاہیے ضرور ہونی چاہیے سمجھائیں گا ورنہ ورنہ آپ کیا ہوگے آپ کی گوکت آپ کا مقام آپ کا دربیا سامنے والے کے سامنے بلکل ختم ہو جائے دیسے نظروں میں آپ حقی اور گھٹیاں ہو جائے بلکل ختم ہو جائے کچھ ہستہ پہلے استاتی کا انتقال ہوا مجھے تو ادھر میں دیکھ رہا تھا تو وہ کیا تھا جی کچھ حضرات آئے ہوئے تھے ادھریں یہ بھی آئے ہوئے تھے مجھے بلائے ہوئے تھا انہوں میں تو اب وہ جب نات پڑھ رہے ہیں جناوت کر رہے ہیں لوگ پیسے لطارے ہیں جو بجے پر پیسے رکھے جائے پیسے رکھے جائے پیبل پر رکھے جائے اس کی ایک نات ختم ہو دوسری شروع دوسری ختم ہو دیسی تھی چوٹی پانیوں پڑا لمبا کر دی ہے میں صاحب صاحب بٹھے ساتھی کہنے ہوں کہ صاحب اس کو سمجھائے یا اس کو لمبا کر دی ہے اب وہ اس کو سمجھیں اس کو دعا کرائیں کوئی بات کریں جب تو میں نے کہا اس کو نہیں سمجھاؤ ان کو سمجھاؤ جو دے لیا ہے اس کو یہ دینا بند کریں گے نہ چاہ خود ہی بند ہوتھی تو وہ ہی بات ہے یہ اچھا اب وہ ہو گیا ہے اس کے بعد خیر جو بھی دعا ہوگا ہوئی وہ میری انہوں نے کہا کہ ہم واپس آرے تھے تو کس دس لوگوں سے یار ہوگئے ہم نے کسا ہمیں کچھ اور کریں اچھا وہ بھی کھڑے ہیں وہ کہنے کہ میری موٹلے پر تو دیکھا لے پر سیلا لیا ہے وہ کہنے کہ تم بھی بیتے ہیں تو پر آکھ میں بس ٹرین پر اتار دیں گے کیا وجہ یہ ہے وجہ یہ ہے اس کی جب وہ بھی بہت ہے گریر ہے ہمنا خدا کی قسم میں دیکھ رہا تھا میں کہے یاں یہ دیکھو کل اس کو دکھانے کے لئے وہ دکھتے ہیں ایک منہ سارے کہ کل تک نہیں کہota میں کہا ہی رہا ہوں راڑت میں وہ آئی رہا ہے کہ کس در میں تہمت آگے کہ وہ یہ دیکھت جاتے ہیں کوئی دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے پڑھیں اس لیے حضرت حامی آدم ہم ہے اس عالم کے اندر استعدادی ہو اور استغناء بھی ہو یہ دو سفتیں اگر موجود تو پھر وہ بادشاہ ہے اس کو کوئی نہیں پکڑتا ہی لوگوں کے آپ یہ ہاتھ نہیں دھیلانا استغنابی اور دوسرے نمبر پر کیا ہے استعزاد بھی ہو پھر وہ بادشاہ ہے یہ جو استغناب رکھتا ہے لوگوں سے نہیں مانتا لوگوں کی جیزوں پر نظر نہیں رکھتا اللہ بھی ایک سو مصطبی کر دیسے پھر اللہ کی غیری مدد آتی یا استغنابی یا جو خبال عطا فرما دیتے ہیں یا جو ہے یسی نے برکت دال دے جو تو یہ روز نہیں پر کیا تو تو تکی ہیں ومنیتہ صبر شرط یہ جی شرط ہے اور جو صبر اختیار کرتا ہے یہ صبر اللہ بھی صبر والی دولت عطا فرما دیتے ہیں تو اللہ صبر والی دولتا ہے صبر والی دولتا ہے صبر والی دولتا ہے صبر کی طوحیت اس کو اللہ کی طرف سے ملی جائے نہیں سمجھا نہیں بات جو صبر انتیار کرتا ہے باقی ضرور کی وجہ سے اپنے کوئی مانگتا ہے جی جائے 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 نہیں ہے لیکن یہ کام باقی ضرور کی جائے flux جائے جائے خلاص یا wordt لانے سے اللہ بچا لیے اللہ جو ہے اسے بہتر دے لیے اور بھی لیے بھی بدل عطا فرمائے عفت سکھانے سے بچو گے اللہ تعالیٰ ایسا ہی بنا دے گا دینے والا بنائے گا لینے والا نہیں بنائے گا یہ اس سبق بھی دے گیا ہے آئی سمجھ میں صبر سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے اگر اللہ کسی کو صبر والی دولت عطا فرما دے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور دولت موجود نہیں ہے ساب سے ہوئی دولت عمد مانسو شبیل رحمت اللہ نے فرماتے تھے لیکن صبر کے اوپر ہی تو اللہ نے فرمایا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے قرآن تو اللہ نہیں ہے تو اللہ سے بڑی دولت کے لئے ہوتکتی ہے اس صبر کی وہ دولت اللہ نے لیا ہے اللہ سے بڑی دولت نہیں ہے زنین اور اطلاع زنی اور آخرت کی پر سب سے بڑی دولت اللہ وہ صبر والے ہیں ان اللہم عطا میرے گی سب سے بڑی دولت یہ صبر ہے جس کو اللہ تعطی اور عطا اسی کو فرمائے گا جو خود صبر کرتا ہے اس کو تحقیم دے گا اور جو ہاتھ میں لابدے گا اس کو تحقیم نہیں لے گا یہ صبر دے گی اگلی روایت جو خود کردی گا خود جس میں لابدے گا باہر کی جمعہ ہے بہت سے اونٹ ماندی ہے ان نے کہا یہ تو مجھے دے دیتیا اور وہ کون سے تھے وہ جو سکھے کے زکات وغیرہ کے اونٹے وہ ماندی ہے یہاں تک کہ اس غصے کے احثار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نمیدار دی ہو نظر آرے ہمیں غصے کے احثار وہ کیا احثار تھے جو غصے کے نظر آرے تھے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا تھا تو آپ کا رن مبارک سرخ ہو جاتا تھا اور آنکھیں مبارک بھی سرخ ہو جائے کرتی ہاں دیکھا تو آنکھیں بھی سرخ ہو گئی اور رن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرخ ہو گیا کب جب اس نے کہا جی کہ مجھے مجھے دے دی یہ دکاتوں نے مجھے دے دی سرخ ہو سمجھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سرخ ہو جائے کرتی تھی غصے میں تو ہم نے دیکھا کہ آنکھیں سرخ ہو گئی سرخ ہو جائے کرتی تھی غصور صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز دینا میرے بس میں ہی نہیں ہے وہ چیز میرے سے مانگ رہا ہے جو میرے بھی بس میں نہیں میرے لیے حلال ہی نہیں ہے اس کو دینا نہ اس کے لیے حلال ہے لینا نہ میرے لیے حلال ہے دینا نہ اس کے لیے حلال ہے لینا یہ وہ چیز میرے سے مانگ رہا ہے یہ تھا عامل اور آپ کو پتہ ہے کہ عامل کا وظیفہ اور اس کی عجرت عامل کی عجرت زکاة کے مال سے جیت جا سکتی ہے جو وہ مانگ رہا تھا وہ اس کی عجرت سے زیادہ بناتا تھا اس کی محروف عجرت ہے وہ ہی دی جا سکتی تھی وہ کہہ رہا مجھے بہت سارے اوڑ دے دو اس لئے اس کی عجرت بھی بنتی تھی اور دوسرے نمبر پر اس کو تکاپ دیلی لکتی کی اس کے لئے حلال بھی نہیں تھا جب اس کے لئے لینا حلال نہیں تھا تو حضور صدق کے لئے لیے دینا بھی حلال نہیں تھا کیونکہ وہ تو مستحق آئی نہیں زکاة کے مسارے کو ذکر پارے میں موجود ہے یہ عامل ہے نا تو عامل ہونے کی بقدر تو اس کو مل رہا تھا اس سے زائد مانگ رہا تھا اور یہ مستحق تھا نہیں فقیر یہ تھا نہیں مقروض یہ تھا نہیں میرے لئے تو حلال نہیں دینا اور اس کے لئے حلال نہیں لینا اس وجہ سے عرصے میں آگے کیا کہہ رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ اور فکرت مبارکہ سمجھے وہ یہ تھی کہ جب کوئی مانتا تھا تو آپ نام نہیں فرماتے تھے اب مانگی وہ چیز جو حلال ہی نہیں ہے دینا اور فکرت یہ ہے کہ وہ نامیں فرماتے تھے اور سخت کشمہ کشمہ ڈال دے کہ عادت مبارکہ یہ جو مانگے دے دیتے تھے نہیں سہن جائے اور یہاں وہ دے نہیں سکتے تھے اس وجہ سے سخت کشمہ کشمہ ڈال دے وہ مانگ رہا ہے جو اس کے لئے دینا ہی حلال نہیں ہے اگر میں اس کو نہیں دیتا منہ کرتا ہوں تو مجھے یہ کیسے اچھے نہیں ہے کرنی اس کو نہیں مجھا کیونکہ میری جگلیس نہیں ہے اکرس یہ ہے کہ میں اگر کوئی مانگے تو میں روک نہیں سکتا میں دے دیتا ہوں لیکن میں چاہ کروں جو مانگ رہا ہے وہ میری بخش نہیں دیں وہ حلال ہی نہیں دیں اگر میں نہیں دیتا اس اللہ کے حلال نے مانگ رہا ہے کہ میں نہیں دیتا تو وہ میری جگلیس نہیں میں تو دیا سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاف تو اتنے حضین تھے لیکن اگر میں دے دیتا ہوں تو آپ کو ایتو ہوں تو وہ میری بھی حلال جائے ہیں اس کے لئے دیتا ہے جو کہیں مقصد ہے اور جو اس کے لئے دیتا ہوں اور جو اس کے لئے دیتا ہوں تو اس کے لئے دیتا ہوں تو وہ جو یہ باتیں جب اس آدموں نے سنی میں نے کہا میں آج کے بعد کسی ہی آپ سے نہیں مانگو والی چاہے لکھا میں نے سوڑا پتی اس زکاة و غیرہ کے مال سے کبھی نہیں مانگو مجھے معاف فرما دی یہ میرے سے غلطی ہوتی ہے اس روائے تو اس سے غصے ہوگے جی جب اس نے مانگا جی پچھلی روائے پہ فرمایا کہ میرے پاس اگر ہو تو یہ ہو نہیں سکتا میں تجھے نہ دو میں تجھے روپ لوں اور اپنے پاس جمع کر لوں اور جو مانگے اور تجھے نہ دو یہ ہم تجھے نہیں لنکہ کے لئے میں کبھی بھی کسی صورت ہر بھی بھی دوستوں دخیرہ بھی بناؤں گا اور چھپا کے رکھوں گا اور تجھے نہ دو تو مانگے ہو ہی نہیں سکتا یہاں وہ مانگ رہا ہے تو نہیں دے رہے وہاں کیا رہے میں رکھوں گا نہیں میں روح سکتا نہیں ہوتا تو دے دیتا یہاں تو پڑھا گا پتہ نہیں دے رہے سمجھا رہی دونوں روایتوں میں برداحر تعارض ہے انہم محمد رحمت اللہ نے اسی لئے دونوں کو ذکر کیا کہ تعارض ہوا نہیں سکتا سمجھا رہی ہے تو رسولہ تعارض کیسے ہوگا رسولہ تعارض بشکل تطبیق ہوگا دونوں روایتیں تھی ہیں وہاں اس کے لئے مانگنا حلال تھا وہ واقعی ضرورت بند اور حاجت بند تھا اس میں آکächہ سوال کرتا تھا مجھے بیدو اس کے لئے مانگنا حلال تھا مانگنا حلال تھا تو اس عوضب سے دینا بھی حلال تھا اگر ہوتا کبھی نہ رہنا کرتا اس کیلئے مانگنا حلال ہی نہیں تھا حضور کے لئے دینا حلال ہی نہیں تھا اس لئے دیا بھی نہیں اور غصرے میں بھی آگئے تو ہر ایک کا محمل انہم رہ جائے اس کو عدد رکھو اس کو عدد رکھو نہیں سمجھا ہی بات اسی دونوں ریوارتوں میں کوئی تعارض نہیں یہ بزاہت تعارض کا حقیق تعارض ہو ہی نہیں سکتا اس سے تھوڑا اور بھی تو تعارض ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے باب وہ جو نہیں لیکن تو وہ علاوہ جو نہیں ہماری زندگی کے ایک ایک کوشے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعالیمات دیئے قیامت تک آنے والا ایک ایک معاملہ جو ہمیں پیش آئے گا یا آ سکتا ہے اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شریعت کی تعالیمات موجود ہیں کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا کس کو ذکرات دینا حرام ہے کس کے لیے لینا حرام ہے وہ تکیب بھی بزارتی اور یہ آیا جو آپ خط لکھتے ہیں کسی کو اس خط لکھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خط لکھتے تھے انوان کیسے بانتے تھے تو طریقہ کیسے ہوتا تھا تو اب اگر ہم سنت کی نیئے سے اسی تکیب کے مطابق لکھیں گے تو ہمیں سنت کا سواب دینے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق لکھتے تھے کیا اس طریقے کے خلاف خط لکھنا گناہ ہے کہ میں یہ گناہ نہیں ہے ہے تو جائے ہوا ہے لیکن افضل صلی اللہ علیہ وسلم اور مستقل اور سواب دینے گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے ویسے ہم لکھتے تھے سمجھے کیسے اقتدار کہیں پہلے مکتوب یعنی جس کو خط لکھ رہا ہے اس کا نام لکھتے تھے اس کا نام لکھتے تھے اس کی اگر کوئی صفت خاط لکھنی ہے وہ بھی شروع میں ذکر کرتے تھے سمجھ رہی؟ پھر اس کے بعد اپنا نام وغیرہ ذکر کرتے تھے پہلے اس کا نام لکھتے تھے پھر اپنا یہ بھی جائز ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں جائز ہے یہ جو سنت نہیں ہے حدوث علم کا طریقہ نہیں ہے لیکن یہ جائز ہے کیونکہ یہ صحابہ سے ثابت ہے کیا ثابت ہے یہ روایت یہاں بھی موجود بخشیب بھی موجود جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا اور پھر اقتدار پر قبضہ ہو گیا اور جو بیٹھے اقتدار وہ عبداللہ کی انہیں مروان ان کو اقتدار مل گیا جی سمجھے؟ تو اب انہوں نے لوگوں سے بیعت شروع کر لی لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ان کو خلیطہ مان لیا تو اسی وقت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو خط لکھا دی یہ بخشیب کے اندر بھی موجود ہے لوگ جمع تھے اس کے پاس بادشاہ کے پاس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سمجھے تو لوگوں سے یہ بیعت لے رہا تھا تو ان کا خط بھی آیا جی انہوں نے خط بھی آیا جی تمہیں پھر گزم اللہ have اللہ معندین ابنا بعد یہ لکھائیں بسم اللہ معندین اچھا تمہیں تقالی کی آپ کوئی کتاب لکھنے لگیں کوئی خطوات لکھنے لگیں کوئی رساؤٰات لکھنے لگوں کوئی خط لکھنے لگیں سب سے تحلے بسم اللہ معندین یہ افضل مستحب سنت عمل کہ حضور صلیب کے خط دکھ دیکھنے جائیں جو انہوں نے حیرق البادشاہ اس کے علاوہ مجاشی وغیرہ کے نام جو خط لکھے اس کی ابتداء آپ نے کیسے ختمائی تھی یہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حضرت دعود علیہ السلام سے ثابت اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام سے قرآن مجھے جو بلکیز کو خط لکھا ملکہ بلکیز کو کیا لکھا تھا انہوں من سلیمان و انہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجیدہ موجود ہے لیکن نہیں امہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تھا لیکن شروع شروع میں جہلیت کے دور میں وہ لکھا جاتا تھا اس شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ تو حضرت سلم بھی اس تدریف کے مطابق لکھتے تھے پھر کچھ اچھا دودھر آ رہا تو آیت اتنی بسم اللہ مجرے غام صاح حضرت سلم میں اس کو چھوڑ کر یہ لکھنا شروع جائے گی پھر اس کے بعد آیت اتنی قلی دعاللہ عزیز الرحمن قلی دعاللہ اللہ بی آگیا رحمان بی آگیا اور حضرت سلم بسم اللہ الرحمن یہ لکھنا شروع کر دی پھر جب دار سلمان اسلام والی آیت اتنی جو قتل کھا کہ سننہو ملسلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر حضرت سلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی بسلام شروع یہی لکھتے ہیں جس کو بھی خط لکھے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی سنت اور عمل کی عبداللہ ابن دبیر رضی اللہ عنہوں نے اور اس کے بعد زیر ابن ثابت رضی اللہ عنہوں سے جو اثر آ رہا ہے وہ بھی خط کے شروع میں کیا لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ آنے ہیں نہیں آنے اچھا یہ ہو گیا اس کے بعد کیا تھا یہ نام مکتوب علی جس کو لکھا جا رہا ہے اس کا نام پہلے آگے اور اپنا نام میں عبداللہ اپنے عمر کی جانت سے ہے کارپیزیاں نے لکھنے والے کا نام بات میں آگیا یہ طریقہ اس نے حال فرمایا آئی جو ہمیں پھر اس کے بعد سلام علیہ تجھ پر سلامتی ہو جی آئی سمجھ نہیں یہ تو ہے اسلام علی تو اسلام علی یا اسلام علیکم بہتر نہیں تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ جو تھا وہ اسلام علی یعنی معرف اللہم ذکر کرتے تھے مکرہ ذکر نہیں کرتے تھے یہ بہتر نہیں اچھا تو یہ اسلام علی کروانے ہیں کہیں گے یہ بھی ٹھیک ہے یہ اور وہ دونوں برابر ہیں باپ لوگوں نے یہ کر وہ کیسے سلام علی ابراہیم سلام علی نوخن فیلعالمین وغیرہ وغیرہ لکھ لے کے کسی گے جانتی قرآن وزید مقصہ ملی السلام اسی مناسبت سے سلام جو ہے وہ اس کی نظیر موجود ہے اس کی اصل موجود ہے سمجھا دیئے نہیں آری لیکن آپ لوگوں نے یوں تقریب دی کہ جب آپ خط لکھو تو ٹھیک ہے انہوں نے بھی سلام علی کو آپ لکھ سکتے ہو کوئی بات نہیں کوئی حرم نہیں لیکن جب ملو المشاطر کسی سے ملقات ہو تو پھر جو حضور کا طریقہ تھا اسلام علیک سلام علیکم پھر وہی اصل اور دیکھر جو ساری لندگی اُساق تمام ہو جا حضور کتابت میں جس سکتے ہو جو جائش موجود ہے اُکِ نَزِل موجود ہے سمجھا دھی ہیں لیکن لیلے میں افضل جلدی ہو جا پستر آدم انہوں نے جو پر جانے آمل ہو گیا تو اُس اثر تو جانے آمل ہو گیا اس کے لئے فَيْن مِ اَخْلَدٌ اِلَئِكَ میں تیرے سامنے میں تیرے روبرو میں تیرے سامنے تاریخ کرتا ہوں اس اللہ کی جس کے علاوہ کوئی عبادت سے لائق نہیں یہ مضمون آگیا دی یہ لکھا اس کو خط اور میں اقرار کرتا ہوں کہ میں تیری بات سنوں گا بھی اور تیری اطاعت بھی کروں گا جو تو مجھے کہہ رہا ہے وہ میں مانوں گا اور جس چیز سے تو مجھے روکے گا اس سے میں رک جاؤں گا میں تیری اطاعت کروں گا یہ جو میں کام کروں گا یہ میں شریعت کے اوپر عمل کروں گا کیونکہ ہمیں کیا حکم ہے اطیع اللہ و اطیع الوسولت و اولی الامری منکم حاکمی تو ہے تو میں تیری اطاعت کروں گا میں سنوں گا بھی اور اس کے اوپر چلوں گا بھی علی سمت اللہ و سمت رسول اللہ یہ انشاء رہا ہے کی بشرتے کہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق تو چلے نہیں اشارہ کر دیئے اگر اس کے طریقے کے مطابق نہیں چلے گا تو پھر میں بھی تیری اطاعت نہیں کروں ادھر اشارہ کر دیئے کیوں ترمیلی شریف کی روایت سائے ستہ میں اور نظام بھی موجود ہے لَا تَوَعَتَ لِمَخْلُوْفِمْ فِي مَعْسِيَةِ الْخَالِقِ خالق کو ناراض کر کے مخلوق کی اطاعت کرنا جائز ہی نہیں ہے ہمولا بلک سب رحمت اللہ اللہ کی بات سپریم بات ہے وہ چیلنج ہو ہی نہیں سکتی ہے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ آ جائے وہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑا نہیں ہو سکتی ہے لہٰذا جو تیری بات ان سے تکرائے گی نہیں وہ تو دید و جان سے پبول کروں گا اس کا تو اللہ نے حکم بھی دیا ہے بولے لنس مراد یہی حاکم ہے میں پبول ہوں لیکن جو تکرائے گی اللہ تو ان سے بڑا نہیں وہ نہیں مانوں گا ادھر اشارہ کر دی ہے ضرور لیکن ساتھ کیاہ بھی لیتا دی اللہ کے طریقے اور نبی کے طریقے پر جو بات ہوگی اس پر عمل کروں گا فی مصطفہ تو جو میرے بس میں ہے جتنا بس میں اور اپنے بس اور حکمت سے بڑھ کر تو کوئی عمل کاری نہیں کرتا تو اس کا میں وہ عذابی نہیں کرتا اور اقراض بھی نہیں کرتا اللہ غصب سے بڑھ کر کسی کو پابند اور مکلت نہیں بنا جائے تو میں اپنی حکمت کے مطابق کروں گا تیری اطاعت بھی کروں گا پاک مانوں گا لیکن اشتے کے خلاف شرع نہ کیونکہ تو ان سے بڑا نہیں نہیں سمجھ آرہی بات جی قول محمد اللہ بأس اذا کتابا وجول الہ صاحبی نہیں کوئی بات نہیں اگر کوئی آدمی کسی کو قط لکھتا ہے تو پہلے مکتوب علی کا نام لکھ لیں اپنا نفسی ہی یعنی اپنا ذیکن کرنے سے پہلے اس کا نام لکھ لیں کوئی حرجولی بات نہیں ہے جائز ہے نئی سمجھ آرہی بات نہیں ہے نئی سمجھ آرہی بات نہیں ہے ورنہ ورنہ افضل یہ ہے پہلے اپنا نام پھر مکتوب علی کا نام یہ ہے دعوی ہمارا افضل یہ ہے اس میں بھی کوئی حرجہ نہیں ہے افضل کیوں ہے افضل اس میں یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں جو خط لکھا تھا وہ کیا تھا اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانَ پہلے اپنا نام لکھا تھا باردہ ملتا بلکیس کا نام باتنا لکھا تھا اور دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام کے خطور حدیث کے کتابوں کی بیند ہے وہ دیکھئے جائیں کہ آپ صلیمان علیہ السلام کی ترقیب کیا رقی تھی اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام بِسْلَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ مِن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِلَى النَّجَّاشِ وَغَيْرِ مِن اس کے ناظر بسکر بھی لکھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہنے بِسْلِلَّهِ مِن محمد رسول اللہ اِلَى النَّجَّاشِ مَقْتُوبِ الْعَلَامِ جِسْكُو لکھ رہے ہیں بات میں اپنا نام پہ لے اس وقت سے پہلے بسم اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا طریقہ تو یہی ہے اور افضل بھی یہی ہے اس کے مقام بھی کھا جائے ہاں اگر اس طریقے کو اختیار کرنی ہے وہ بھی جائز ہے وہ کوئی گناہ تو نہیں ہے تو انہوں نے کیوں اختیار کیا ہو سکتا ہے اس کی شرارت سے لچنے کے لئے عبداللہ عزت عبید جنیز کی کوئی شہید کرنی ہے گیا تھا انہوں نے پہلے اس کا نام لے کوئی عذر ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہو سکتی ہے یا جائز کا طریقے کیوں پر عمل کر لی دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم لعبداللہ معاقیتا انیر المومنی بنتیز اللہ ثابت یہاں مکتوب لے کا نام تعلیم شرارت سے جائز ہے یہاں ان کے احترام کی وجہ سے کہتا ہے حضرت معاقیتا ہے لہذا یہاں بھی قاطق کا نام بات میں موجود کوئی حرج نہیں ہے آدمی اگر اپنے نام سے پہلے ان کے نام کو ذکر کر دے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اگر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قرآن سے ثابت ہے وہی افضل اور بہتر اور مستحب ہے لہذا عام حالات میں اس کے مطابق جو خط دکھے گا اور اس نیت سے دکھے گا تو میرے نبی کا طریقہ یہ تھا تو پھر یہ اس کا عامل باعث سے ثواب بھی ہوگا اس کو ثواب بھی ملے گا ہر مباہ چیز کے اندر اگر آپ اچھی نیت کر لیں گے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے حوالے سے ہر مباہ چیز کے اندر آپ اچھی نیت کرتے ہیں ثواب کی نیت کرتے ہیں میں سنت کی نیت کرتے ہیں وہ آپ کو کیا کرتی ہے وہ آپ کے لیے ثواب بن جاتی ہے حتیٰ کہ آپ سونے لگے ہیں سونے سے پہلے اگر یہ نیت کر لیں میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ چستی کے ساتھ میں صبح فضل کی نماز اور تحجد کی ادائیگی کر سکوں تو آپ نے نیت ہی کینا تو اس نیت کی وجہ سے یہ سونا بھی سونا بن جائے گا یہ چاندی نہیں رہے گا آپ کی اچھی نہیں ہے اسی طرح خاطر ہے لکھ رہے ہیں حضور کا طریقہ تھا میں اپنے ندی کے طریقے کے مطابق لکھوں گا پہلے اپنا نام لکھوں گا اور بعد میں مکتوب علیہ کا نام لکھوں گا اور سب سے پہلے جس میں نام لکھوں گا تو حضور کا طریقہ تو یہی تھا تو حضور خط لکھنے کا طریقہ بھی بتاتی ہے ایک ایک چیز کا طریقہ بیان فرما دیئے ہیں هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقته موسیقی